بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسٹریک ہم اسری شروع کی تھی جس میں آج ہم چودری محمد علی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے جو پاکستان کے فورت پرائم نسٹر بنتے ہیں یاد رہے ہمارے یہ جو لیکچر ہیں یہ وان پیپر کے لیے ہیں وان پیپر ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں جس طرح کی پی ایسی ایف پی ایسی یا جو باقی ایکزیم ہیں ان کے لیے سبجیکٹیو پورشن کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی بچہ سبجیکٹیو پورشن کے لیے پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی اچھی سی دکھ ان کے ساتھ ریڈ کر کے اپنا یہ پورشن کور کر سکتا ہے تو چودری محمد علی صاحب جو تھے انہیں محمد علی بوگرہ صاحب کو ریپلیس کر کے لائے گیا تھا سکندر مرزا صاحب جو تھے گورنر جنرل تھے انہوں نے بوگرہ صاحب کو کروی جا اور ان کے جگہ پہ چودری محمد علی صاحب کو لے کے آئے تو انہوں نے جیسے ہی حلف لیا اس کے بعد انہوں نے جو بوگرہ کا ور یونٹ کا فرمولہ تھا اسے اس پہ امپلیمنٹیشن کروائی انہوں نے یہ فرمولہ تھا انہوں نے اسے سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا جیے فرمولہ ایک پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک اچھا فرمولہ ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اسے اسمبلی سے منظور کروایا اور اس کے بعد اسے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائی تو منظور کروانے کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ لکھنا چاہے تو لکھ لیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو چودہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی فائیو کو جو ون یونٹ کا فرمولہ تھا یہ اسمبلی سے انہوں نے اپروف کروایا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کروایا ون یونٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو ایک پرگنس ڈیکلیئر کر دیا گیا اور ویسٹ پاکستان کو ایک صوبہ ڈیکلیئر کر دیا گیا اصل جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہم ایسٹ پاکستان والوں کو ان کے عبادی کے حساب سے سیکھ نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ سیٹیں برابر تقسیم کر دو ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی کیونکہ ایک صوبہ وہ ایک صوبہ یہ ہے دونوں صوبہ وہ برابر دے دو اس طرح سے ون یونٹ بن گیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہی سو پچپن میں یہ بنا امپلیمنٹیشن جب ہوئی اس سے بعد سے یہ چلتا ہے انہی سو ستر تک یہ رہا اس کے بعد انہوں نے پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پاکستان کو دینے کے لیے اس پہ اس نے کام شروع کیا آخر کار یہ جو ہے نا 29 فروری اچھے گا یہ ڈیٹ نائنٹین فیفٹی سکس کو یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا وہ بنا کے اسمبلی سے اپروو کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اسمبلی سے جو کانسٹیٹیوشن ہمارا اپروو ہوا جو پاس ہوا جو بل وہ 29 فروری اچھے گا اور 23 مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو اس کانسٹیٹیوشن کو انفورس کر دیا گیا اس پہ امپلیمنٹیشن کر دی گئے یہ ڈیٹ دونوں پوچھ گئی ہیں پیپر میں کہ ہمارا جو پہلا کانسٹیوشن تھا اسمبلی سے کب منظور ہوا اور امپلیمنٹ کو اور کسے نے کروایا تھا چودری محمد علی صاحب کا یہ کارنامہ تھا انہوں نے کانسٹیوشن بنایا تو بنا کے آخر کار پاکستان کو نو سالوں کے بعد انیسو چھپن میں ملا پاکستان کا بنا تھا انیسو سنتاریس میں بنا تھا تو یہ پوچھتا ہے پیپر میں کتنے سالوں کے بعد آفٹر نائن یئر پاکستان کو جو ہے نا اس کا کانسٹیوشن ملیا انیسو چھپن کے بعد جو کانسٹیوشن بنا اس کے مطابق پاکستان کا جو ایڈ آف دا سٹیٹ تھا وہ پریزیڈنڈ کو بنایا گا گورنر جنرل کو بلکہ گورنر جنرل کا بھی جو تھا آہ وہ نام تبدیل کر کے گورنر جنرل کا جو نام تھا جو سیٹ کا اسے تبدیل کر کے جو ہے نا بنایا گیا صدر پاکستان پریزیڈنڈ آف پاکستان پوچھا جائے گا پیپر میں کہ گورنر جنرل جو اس وقت بیٹھے ہو دے کون سکندر مرزا سکندر مرزا صاحب جو گورنر جنرل تھے پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ہو گئے ان کا جو سیٹ تھا ان کا نام تبدیل کریے کیا رکھا گیا پریزیڈنٹ رکھا گیا تو گورنر جنرل صاحب پاکستان کے سکندر مرزا صاحب پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے پریزیڈنٹ یہی ہوں گے سیٹ کا نام تبدیل ہوئے باقی سکندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تو اس طرح سے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو گورنر جنرل کا جو نام تھا تبدیل کر کے پریزیڈنٹ رکھا گیا پر پریزیڈنٹ کا جو تینیور تھا وہ ٹائم پانچ سال رکھا گیا اور صدر کے لیے کم از کم صدر کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے مسلمان ہونا یہ ضروری قرار دیا گیا کم از کم صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا اس سوال پوچھا گیا ہے کم از کم جو صدر ہوگا وہ کیا ہوگا ہی پریزیڈنٹ صاحب جو گے وہ مسلمان ہوگے اس قانون کے مطابق انیس سو چھپن کے قانون گوام ڈسکس کر رہے ہیں ٹوٹل تین سو چونتیس آرٹیکل تھے اس کے دو سو چونتیس ٹو ترٹی فور آرٹیکل تھے اور اس کے جو ہے نا اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل پوچھ لیتا ہے آپ سے کتنے آرٹیکل تھے انیس سو چھپن کے قانون کے دوسرا یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق پاکستان کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا ہمارے پاس دو نام ہے وہ رکھا گیا جی اس کے بارے میں آپ لکھنے زرہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان اسلامیک اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کا جو سٹیٹ کا جو نام تھا وہ کیا رکھا گیا ہے پوچھتا اکبر میں ڈیموکریسی کا لفظ نہیں لگا ڈیموکریسی کا جو لفظ ہے وہ آگے چلکے لگے گا پاکستان کے فیڈرال سسٹم پر پاکستان میں فیڈرال سسٹم ہوگا اور جو پارلیمنٹ ہوگی وہ یونیک یا مرل ہوگی جس میں جو اسیسٹم کون ہوا کیا ہوگی یونیک کیمرل ہوگی مطلب یہ ایک ہی ہاؤس ہوگا ون ہاؤس ون ہاؤس جسے ہم نے کیا کہا نیشنل اسمبلی جسے کیا کہا ہم نے نیشنل اسمبلی کا ہم نے کیا کہا بیٹا اسے نیشنل اسمبلی کا تین سو سیٹے تھی ٹوٹل ایک سو پچاس اسٹ پاکستان کو دے دی گئی ایک سو پچاس اسٹ پاکستان کو دے دی اس پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو دونوں کو برابر سیٹیں دے دی گئی اس طرح سے جو ہے نا پاکستان کا جو پہلا قانون بنا اس کے مطابق جو ہماری پرلیمنٹ بنے گی اس کے حوالے سے یہی سوال پچھے جا سکتے فیڈل سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا آرٹیکل ہم نے بتا دیا پاکستان میں کون سا نظام ہوگا جی پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی پاکستان میں اس قانون کے مطابق جو انیسو چھپن کا قانون تھا اس کے مطابق پاکستان میں آہ گورنمنٹ کی فارم کونسی ہوگی اگر فیڈل سسٹم ہوگا دوسرا پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی تو یہ یہاں سے سوال بنے گے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتا دیا سیٹس کے حوالے سے اور نیشنل لینگویج کے حوالے سے پوچھے گئے یہاں پہ کہ نیشنل لینگویج پاکستان کی کیا تھی انیسو چھپن کے قانون کے مطابق نائنٹین فیفٹی سکس کے جو کانسٹوٹیوشن تھا اس کے مطابق پاکستان کی جو نیشنل لینگویج تھی وہ کیا تھی دونوں تھی بیٹا اردو اور بنگالی کیونکہ میں نے آپ کو مجھا تھا کہ نائنٹین فیفٹی ٹون میں بنگلہ دیش کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئے تھی بنگالی کو نیشنل لینگویج دیکلیئر کرنے کی ہے چونکہ اردو کو ڈکریئر کیا تھا ہم نے اگر بعد میں پھر ہم نے ان کی بات مان لی رسو چھپن کے قانون میں باقی ہے تو ہم نے اعلان کیا کہ جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ تو ہوگی کونسی اردو بھی اور بنگالی بھی جو اس طرح سے یہ قانون آ گیا اور اس کے حوالے سے بس قانون کے حوالے سے یہی چار پانچ جو کوسٹن تھے جو بن سکتے تھے میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد انہیں بھی جو ہے نا ریزائن کرنا پڑے گا ان سے ریزائن لے لیا جائے گا نائنٹین سپتمبر نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر اور یہ بھی گھر چاہ جائیں گے اور انہیں اسکندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جگہ پہ پھر آگے چاہ کے حسین شہید سوروردی صاحب کو لائے جائے گا حسین شہید سوروردی صاحب کو ہم نیکس ڈسکس کریں گے ان کی ایک بوک ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے چودری محمد علی صاحب کی جو مشہور زمانہ بوک ہے بس امرجنس آف پاکستان امرجنس آف پاکستان جو بوک تھی اس کے بارے میں بیٹا پوچھا جائے گا کس نے لکھی تو چودری محمد علی صاحب کی یہ بوک تھی چودری محمد علی صاحب کی بیٹا یہ بوک ہے جو کہ انہوں نے بعد میں لکھی اور انہوں نے جو ہے نا یہ پرائم میسٹرشپ سے جب انہوں نے ریزائن کیا اس کے بعد انہوں نے نیشنل بینک پوچھوائن کیا اور یہ کراچی میں فوتی اور کراچی میں ہی دفن ہیں تو یہ چودری محمد علی صاحب کے حوالے سے جو سوال بن سکتے تھے وہ یہی تھے سکندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ابھی تک آگے جو ہے نا جی ہمارے پاس حسین شہید سوروردی صاحب آ جائیں اور یہاں کے اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی لیکچر اچھا لگیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اللہ حافظ